ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کے لیے مجبور ہو گئے اس دعوت کی محنت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قوم ہی مخالف ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو بیعتولہ میں آتے تھے نمازیں پڑھتے تھے نفل تھی فرض نماز تو تھی نہیں پھر حضرت حمزہ نے گلمہ پڑھا حضرت عمر نے پڑھا تو پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھے یہ نفل ہی فرض نہیں تھے لیکن پھر بھی جب زیادہ ہو گیا کام اور رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے حجرت کا ارادہ کیا ادھر حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی وفا سے جو باہر پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ایک ہی مہینے میں دس دن کے اندر پہلے چچا پھر بیگم تو باہر کا آسرہ بھی ختم ہو گئے اندر کا آسرہ بھی ختم ہو گئی تو باہر چچا سینہ سپر تھے اندر حضرت خدیجہ زخموں پہ مرہ بکتی تھی تو جب آپ دونوں طرف سے تنہا ہو گئے تو پھر قریش نے تنگ کرنا پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے پھر قریش نے مارنا شروع کیا دیچنا شروع کیا تو اس پر ہمارے نبی فرماتے ہیں اے میرے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لی پہلے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے پار پیٹ اتھر گوڑے کردوں میں چادرہ ڈال کے اخبہ نے جو مرورنا شروع کیا مرورنا شروع کیا آنکھیں باہر میں کہیں بے بسی کے ساتھ اور سجدے میں تو تو اوپر آ کر اونٹوں کی اوجری پھینک گیا آپ کو اٹھنا مشکل ہو گیا یہ سارے کام چچا کی وفات کے بعد ہیں چچا کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا تھا ویسے موہ سے تنگ کرتے تھے ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتے جب یہ دونوں آسرے ختم ہو گئے تو پھر آپ نے کہا چلو میں پائف چلا جاؤں شاید وہاں پناہ مل جائے وہاں تو شیف لے گئے تو انہوں نے وہ حال کیا تو تین میرے اللہ کے نبی پتھر پڑے پتھر پڑے پتھر پڑے اور آپ گلتے تھے اٹھتے تھے گلتے تھے اٹھتے تھے تو جب آپ واپس پہنچیں تو آپ کو مکہ میں داخل ہونی کی حمد نہیں رہی تو آپ نے سحیل بن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دے میں اندر آنا چاہتا ہوں پھر آپ نے اخنص بن شریک کو پیغام دیا کہ مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں اس نے انکار کرو گیا پھر آپ نے متم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں مجھے پناہ دی تو پھر متم اپنے بچوں کو لے کر گیا اور آپ کو لایا اور کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا تو آپ نے پھر حج کے دنوں میں حاجیوں میں گشت کرنے شروع کیے کہ کوئی مجھے ساتھ لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچا ہوں تو سب سے زیادہ جو دکھ والی بات آپ سنتے تھے تو یہ ہوتی تھی کہ قبیلے والے پوچھتے تیری قوم کا تیری ساتھ کیا معاملہ ہے تو آپ فرماتے ہم نے تو جھٹلا دیا ہے تو وہ کہتے جب تیری قوم نے تجھے جھٹلایا ہے تو ہم تجھے سچا کیسے جانا ہے پھر آپ بڑے دکھی دل کے ساتھ وہاں بسا جائے جہاں گزرتی ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر اللہ حب قائنات کی افضل ترین حسن افضل ترین حسن وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَا قَبْتُ عَلِي یا رسول اللہ آپ جیسے حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا میری آنکھ نے دیکھا فَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَرِ دِنْنِسَا آپ جیسے آلی نصورت یا رسول اللہ کسی معنی نہیں جن اتنا اُنش فَقَانَ فَا وَقَوْسِنِ اَوْ عَدْمَا اتنا اُنش مقام والے بنو حنیفہ کو دعوت دی اور انہیں گالیاں نکالی آپ اُنٹنی پہ سوار ہوئے اُنٹنی کھڑی ہوئی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا ابن بجیرہ نے تو آپ اُنٹنی سے گر کر زمین پر آئے یوں گرے چٹانوں پہ اوپر گرے جو وہ ہے جس کے چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائیں وَبْدُحَا جس کی ظلفوں کی قسمیں کھائیں وَاللَیْلِ اِلَى سَجِن نیزہ لگا اُلٹ کے گرے دعوت دیتے 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 تھک گئے نتیجہ کیا باقی سینموں پر تھوک دیا کیونہ تھب کر مار دیا کیونہ کرتا فار دیا اب اس عمد کو سمجھانا پاوزہ کہ تبلیغ توڑے زمین میں پتھ لکھا ہے سارے زمین کچھ پڑھتوں پہ چلے کی زمین